یہ انیس سو تین کی بات ہے میر محبوب علی خان زامدکن اور ان کے صاحبزادے فرزن عثمان علی خان صاحب میں جشن تاج پوشی کا موقع پر دلی میں آئے تب وہ ایک خانکہ جو کہ خانکہ غلا شاہ غلا ملکہ لاتی تھی وہاں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر پتھان بیٹھے ہوئی تھے نواب صاحب کی سواری آئی ایک انگریز افسر بھی ساتھ تھا اس کی ارد علی نے پتھان سے کہا کہ نواب صاحب آئے ہیں پتھان نے اطلاع دی کہ انگریز افسر دروازے پر رہا نواب صاحب اور ان کے بیٹے اندر داخل ہوئے نواب صاحب آپ سے مل کر باہر آئے انہوں نے ایک لاکھ روپے کی اشرفییں چاندی کی تھالیوں میں بطور نظر پیش کی آپ نے فرمایا نواب صاحب سے ہمارا سلام کہہ دو ہم نے ان کی ملاقات کر لی اس نظر کی ہم کو ضرورت نہیں ہے ہم ان کے واسطے دعا کرتے ہیں چنانچہ اشرفی کی تھالیں اسی وقت لوٹا دی گئیں یہ صاحب شاب الخیر تھے اور جن کے رگوں میں حضرت مجدد الفسانی کا خون دوڑ رہا تھا